السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ہی ساتھی بخیر ہوں گے تو آج ہم لوگ کمر جہاں سبق کے سوال و جواب کو حل کریں گے لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو ٹھیک سے سن کر یاد کرنے کی کوشش کریں سوال نمبر چار کہانی کے مرکزی کرتار کی ذہنی و جذباتی قیفیت کو اختصار میں لکھئے جواب زیر نصاب کہانی کا مرکزی کرتار ہندوستانی سماج کا ایک وقت کا مارا ہوا نوجوان ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کر مادی خوشحالی کی تلاش میں خلیجی ممالک کا سفر کرتا ہے ہوائی اٹے پر جب وہ ہوائی جہاز کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے تو تخیل کی دنیا میں کھونے کے بعد اسے ہندوستانی سماج کی زندگی ایک کوئے کی میڑھک کی طرح لگتی ہے اور وہ خوشحال مستقبل کے خوابوں میں کھو جاتا ہے جب جہاں آج پر سوار ہو جاتا ہے تو ائر ہوشٹس اس کے سامنے مسکراہت کے ساتھ کھانا پیش کرتی ہے تو اسے ایسا منسوس ہوتا ہے کہ گویا جنت کی ہورے اس کے سامنے منو سلوہ پیش کر رہی ہو وہاں اپنی خوش قسمتی پر مخمور ہو جاتا ہے لیکن اگلے ہی لمحہ جب وہی ائر ہوشٹس بگل کے ایک بوڑے شخص کو اسی دل لماز مسکراہت کے ساتھ کھانا پیش کرتی ہے تو اسے جدید تہذیب کی ملمہ سازی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ جس مسکراہت کو اس نے اپنے لئے مخصوص سمجھ لیا تھا وہ تو جلوائے عام تھا پھر اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اس نے ملازمت شروع کیا اور سب و روز کی محنت سے اس نے مختصر مدت میں کار بنگلہ اور ایسی کی سہولت حاصل کر لی تب اسے اپنی مشینی زندگی کا احساس ہوا کہ نام و نحاد و خوشحالی کی تلاش میں وہ رفتہ رفتہ اپنے بال بچوں سے کٹتا جا رہا ہے اور ہفتوں سے بچوں سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکا ہے یہاں تک کہ جب بوڑے باپ کی موت کی خبر آئی تو وہ کھل کر رو بھی نہیں سکا یہ حالات اور مادہ پرستی کی ستم زریفی تھی کہ وہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا دنیا کی تمام تر ظاہری اشائے سے موجود تھی لیکن سکون اور داخلی خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اپنے ہم وطنوں اور دوستوں کو بھی وہ اپنے سے مختلف نہیں پاتا تھا یہاں تک کہ جب وہ اپنے وطن واپس لوٹا تو اسے اس گھر میں جہاں اس کا بشپن گزرا تھا اور جہاں کی دھر و دیوار اور ذرہ ذرہ سے اسے جذباتی لگاؤ تھا اسے وہ تمام کیزے ازنبی معلوم دیتی ہیں تب اسے اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ اس کی مثال ایک کٹی ہوئی شاخ کی ہے جو اپنے جڑ سے کٹ کر اپنی اصلیت کو کھو دیتا ہے اور ایک لفظ بے معنی بن کر رہ جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو میرا سبق پسند آیا ہوگا اخیر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب اور لائک کرے تاکہ اغلا سبق آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ